دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پچیس بائی تیس ہاؤس پلان کی جیسا کہ آپ سکین پر دیکھ رہے ہوں کہ بہت ہی سمپل پلان ہے اور لو بجٹ پلان ہے اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے پچیس بائی تیس پر مطلب کی لگ بگ سات سو پچاس سکوائر فٹ ایریا میں یہ ڈیجائن کریڈ کیا ہے جو کی سمپل اور لو بجٹ بہترین سا موڈل ہے ہمیں ہمارے ایک سبسکائبر ہے انہوں نے ہمیں کمنٹ کیا تھا پچھلی ویڈیو میں دیکھئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سبسکائبر ہے نریش کمار انہوں نے بولا سر پچیس بائی تیس کا ڈیجائن پر ویڈیو بناو نہ پلیج انہی کے کہنے پر ڈیجائن کیا اور ابھی کچھ دیر پہلے کمنٹ اور آیا ہے کافی پچیس بائی تیس کے کافی ڈیمانڈ تھی اس جیسے دکھی گا پچیس بائی تیس میں ویلیج ٹائپ ہاؤس پلان ڈیجائن کر اپلوڈ کر دیجئے یہ ہے ایک ڈیجائن یہ بھی پچیس بائی تیس کا کافی تین چار لوگوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ سر پچیس بائی تیس کا پلان چاہیے انہی کے کہنے پر سمال کو ڈیجائن کر رہا ہوں تو آپ بھی سمال ہاؤس پلان سے جھڑ جائیں چینل سے سبسکائب کر لیں ویل آئیکن پریس کر لیں جس سے میں جب ہی بھی آپ کو ویڈیو ڈالوں تو آپ تک ہمارے نوٹیفکیسن پہنچ جائے اور آپ ہمارے ویڈیو دیکھ سکیں اور دوستو میں نے پیڈ سرویس بھی اسٹارٹ کیا ہے اگر آپ کسی بھی ٹائپ کا گھر کا نقصہ بنوانا چاہتے ہیں تو پیڈ سرویس کا ہمارے استعمال کر سکتے گی فری میں کمنٹس بہت سارے آتے ہیں اتنے سارے پاسبیلٹی نہیں ہے کہ میں سب کے گھر ڈیجائن کر پاؤں تو آج کا جو پلان پچیس بائی تیس کا ہے اسے ڈسکس کرتا ہے تو یہ دیکھیں کہ سائیڈ ویو فرنٹ ویو میں دکھاتا ہوں اس کا مینڈ ڈور جو ہے اس کی ونڈو کی سٹائل ہے اس کی ریلنگ کی سٹائل ہے میکسمنٹ جوم کرتا ہوں جس سے آپ کو اس کا ریالیسٹی ویو دیکھنے کو ملے فرنٹس کے اگر ہم بات کریں سامنے تو یہ ہے اور یہ آپ کا چڑھنے کے لیے ہے یہ ونڈو دیا ہے دو اور اس میں گرین کلر کا یہ ڈیجائن ہے اور یہ پلٹس ہیں یہ آپ کے ریلے تھری سائیڈ کلوشڈ دیکھیں چاروں طرف سے کلوشڈ ہے صرف آگے سے فرنٹ میں روڈ ہے تو اگر اس کے ہم گرانڈ فور کی بات کریں تو یہ اس کا گرانڈ فور ہے یہ دیکھیں گا پراپر طریقے سے یہ یہاں پر میں دکھانا چاہوں اگر یہ یہاں سے ونڈی کریں دونوں سائیڈ بیٹ ڈو میں نے کریٹ کی ہے دس بائی گیارہ کا یہ ہے دس بائی گیارہ کا یہ ہے اس کے بیچ میں ایک دور دیا ہے اندر جانے کے لئے یہ آگے فرنٹ میں ونٹلیشن کے لئے روم کا پراپر ونٹلیشن ہو سکے اس لئے میں نے یہاں پر ونڈو دیا ہے آپ جیسے اندر جاتے ہیں تو آپ ایک گیلری کے مادم سے جاتے ہیں آپ یہاں پر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد اس سائیڈ کو دیکھیں گا اسٹیئرز کا ایریا ملتا ہے ادھر سے چلنا سٹارڈ کریں گے اور ٹرن ہو کر اوپر آ جائیں گے اسی کے نیچے آپ کو تھوڑا سا سپیس بھی مل جائے گا کیونکہ جو سپیس آپ کو ملتا ہے اس کے نیچے آپ اپنے نل وغیرہ لگا سکتے ہیں پانی کو بستہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس کورنر کی بات کریں تو اس پر ایک بیڈروپ میں نے کسا ڈیجائن کر دیا ہے اور آگے والے بیڈروپ اس کورنر والے بیڈروپ کے بیچ میں لیٹن بات کریٹ کیا اسٹیئرز کی جیسٹ سامنے اور اس والے کورنر پر ایک بڑا سا کچھن میں نے کلیٹ کیا ہے تو یہاں پر تین بیڈروپ کے ساتھ آپ کو ایک کچھن بیڈروپ لیٹن بات اسٹیئرز ساتھ ساتھ یہاں پر تھوڑا سا سپیس جو نل وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں یہ مل جاتا ہے پچیس بھائی تیس فٹ میں تو ساتھ سو پچاس سکوائر فٹ میں لگوا ہے آپ کا تین بیڈروپ بن کر ریڈی ہوتا ہے فرنٹ کلیویشن جو آپ دیکھ رہے ہیں جو پروپر طریقے سے میں نے ڈیجائن کیا ہے یہ ڈیجائننگ کے پرپس ہے جو آپ گرین کلر کی ڈیجائننگ دیکھ رہے ہیں ایک ڈیجائننگ ہے اور یہ ونڈو ہے جو بلیک کلر کا گیٹ اور ونڈو بھی میں نے دیا ہے تو گراؤنڈ فلور کی اگر ہم بات کریں اسے وہ میکسوم جوم اور میں کر دیتا ہوں اسے آپ کو اس کا اور ریالیسٹرک دیکھنے کو مل جائے تو یہ دیکھیں گا جو میں نے پلان کلیٹ کیا یہ آپ کا اس اوبر بیو ہے اور یہ آپ کا پورا پلان بن کر ریڈی ہو جاتا ہے لائچ فلور کی بات کریں تو لائچ فلور پر میں نے زیادہ کوئی ڈیجائن نہیں کیا ساڑھے تین فٹ کا چاروں طرف بانڈری فرنٹ میں ریلنگ جو کی سیمپل سی ہے اور سٹیل کا ریلنگ اب لگوائیں گیا تو اور بہترین سے لگے گا لو بیجٹ یہ گھر بن کر ریڈی ہو جاتا ہے پچیس بائی تیس ویڈ میں ویتھری ویڈ روم اور آپ کا بڑا سک کشن کے شاد تو یہ بورا پروپر پلان تھا جو ہمارے سبسکربر تھے ان کے کہنے پر ڈیجائن کیا آپ بھی اگر دیکھیں جلدی سے گھر بننا چاہتے ہیں اور اچھی سرویس لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں وارٹسو نمبر ہمارا ڈسکرپسن میں پیڈ سرویس کے استعمال کریں وہاں پر آپ کو ترند گھر ملے گا سارا اور کمنٹ کرنے پر کیا ہوتا ہے بہت سارے کمنٹ چاہتے تو سب کے پاسبیلٹی نہیں بنتا گھر بنانے کے لیے میں ریکمنٹ کرتا ہوں میں ریکمنٹ آپ جو بھی کرتے ہیں اس میں میں ایک اچانک اٹھا کر بنا دیتا ہوں تو یہ موڈل کیسا لگا ضرور بتائیں لوگوں کو لائک شیئے ضرور کریں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے پوچھیں تھانکس و آچ